بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے ہیپیس ملک کون سا ہے سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کون سے ملک میں ہوتی ہے کہ آپ سب سے زیادہ خوش ملک ہیپیس ملک کو جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور ایند تک دیکھئے گا آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو شروع کرتے ہیں دوستو آپ فلنینڈ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس ویڈیو میں ایسے دلچسپ حقائق آپ کو بتائیں گے جن کو جان کر آپ فلنینڈ ملک جانا ضرور چاہیں گے اس ویڈیو میں آپ فلنینڈ کے کچھ حقائق کے ساتھ ساتھ زیادہ امی معلومات جیسے کہ کل آبادی سب سے بڑے شہر بران ترین پہار سب سے بڑی جیل ان سب کو بھی ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں اس سے پہلے آپ فلنینڈ کے کتنی حقائق جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر ون فلنینڈ اس وقت سب سے زیادہ خوش رہنے والا ملک ہے جو پوری دنیا میں نمبر ون پر ہے اس سے پہلے فلنینڈ نمبر فائی پر تھا جو اس سال نمبر ون پر آ گیا ہے نمبر ٹو فلنینڈ گاڑی کی رفتار حد سے زیادہ کرنا سب سے مہنگا پڑ سکتا ہے اس ملک میں دوستو اگر آپ کسی بھی ملک میں اگر اوور ٹیکنگ کرتے ہیں تو آپ کو فائن تو بڑھنا پڑتا ہے یہ ہر ملک کا قانون ہوتا ہے لیکن آپ کو جتنا فائن تیشدہ ہوتا ہے اتنا ہی دینا پڑتا ہے لیکن فلنینڈ میں آپ کو ساری سیلری دینا پڑے گی نمبر تین وائف کیرنگ چیمپینشپ یہ گیم پوری فلنینڈ میں ہر سال بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہے اس گیم میں شوہر اپنی بیوی کو کندے پر اٹھا کر دو کلومیٹر چلنا پڑتا ہے جو پہلے پہنچا وہی گیم کا سکندر نمبر فور فلنینڈ کو ہزاروں جیلوں لیکس کا ملک آ جاتا ہے کیونکہ اس ملک میں ایک لاکھ ستہ سی آزا آٹھ سو اٹھاسی بڑے بڑے لیکس ہیں جو اس ملک کی سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے اور اس ملک کو سب سے زیادہ خوبصورت بنانے میں ان کا سب سے بڑا اہم کردار ہے نمبر فائب آپ چائے یا کافی روزانہ کتنی پیتے ہوں گے ایک کپ یا دو کپ اور سال میں آپ کتنی پیتے ہوں گے یہ کمین میں ہمیں ضرور بتائیے گا مگر یہ وہ واحد ملک ہے جس ملک کے لوگ سب سے زیادہ چائے پیتے ہیں یہ تقریباً سالانہ کافی کے بارہ کلو کافی کنزیوم ان کا صرف ایک شخص کرتا ہے مدرم ان کا ایک شخص بارہ کلو فی سالانہ کافی پیتا ہے جو اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں پیتا نمبر سیکس فلنین کی عوام اپنی صحت کا بھی سب سے زیادہ خیال کرتے ہیں اس لئے وہ دودھ ملک کو سب سے زیادہ احمد دیتے ہیں اس لئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دودھ لینے والا یہی ملک ہے اس ملک کا ایک ایک شخص تقریباً روزانہ ڈیڑھ کلو دودھ پیتا ہے آپ کتنا پیتے ہیں کمیڑ میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر سیون اس ملک میں جتنی آپ کو کاریں نہیں ملتیں اتنا آپ کو سونا ملتا ہے یہاں تک کہ آپ کو ان کی ٹویلٹ میں ان کی ہتھیاروں میں ان کے چشموں میں آپ کو سونا ہی ملے گا یہ لوگ اتنا سونے کو چاہتے ہیں کوئی اور ملک نہیں چاہتا ہوگا نمبر ایٹ دوستو مجھے سب سے زیادہ فنلین صرف اس بات پر پسند ہے کہ فنلین میں تعلیم بلکل فری ہے ایون کے آپ کی یونیورسٹری فیس بھی فری ہے ہے نا اچھی بات یہ فیکٹ آپ کو میری طرح ضرور پسند آیا ہوگا نمبر نائن اس ملک کی آپ کو ویزا نہیں لینا پڑے گی ایسے آپ گھوم پھر سکتے ہیں نمبر ٹین یہ وہ ملک پہلے یہ فیکٹ بڑھوں سے سنتے تھے کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سورج غروب نہیں ہوتا لیکن نام پتہ نہیں تھا مگر یہ وہی ملک ہے فلنیٹ جہاں پر کئی ہفتے سورج غروب نہیں ہوتا نمبر الیون اگر آپ سرد موسم میں اس ملک کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو گرم کپڑے لینا لازمی ہوں گے کیونکہ یہاں سردی منفی میں ہوتی ہے یہاں کی سردی مائنس ففٹی ون ڈگری تک جاتی ہے جو بہت زیادہ تیز ہے پتہ نہیں یہ کیسے فلنیٹ کے لوگ اس ملک میں جہل پاتے ہیں اس سردی کو اب بات کرتے ہیں اس خوبصورت خوش مزاج ملک کی اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن صرف فائی پوائنٹ فور ملین ہے یعنی صرف چپن لاکھ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں فلنیٹ کے لوگوں کے عمریں بڑی ہوتی ہیں اس ملک میں تقریباً ایکسپیکٹر لائف جو مردوں کی ہوتی ہے وہ سیونٹی ایٹ ایس ہوتی ہے اور عورتوں کی ایٹی تھری ایس ہوتی ہیں دوستو یہ تھے فلنیٹ کے کچھ عجیب اور غریب فیٹس جس کی وجہ سے یہ ملک ہیپیس ملکوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ